یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مادنی شانل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مادنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جھلکیاں شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکاتهم العلیہ کی احمد جمیل مدنی سے رفیق سعیدی کے انتقال پر تعزید نگران شورا اور مختلف مدارس آل سنت کے علماء کرام کا دار الحدیث میں ہوا سنتوں بھرا اجتیمان فیضان امام عظم جاری رہے گا ذکر امام الائمہ مادنی چینل پر مل آنرز کا مادنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان کا دورہ نگران پاکستان انتظامی کابینہ سے ملاقات اور اب مدنی خبروں کی تفصیل احمد جمیل عطاری المدنی کے بڑے بھائی رفیق سعیدی کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتهم العلیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے تعزید فرمائی ملاحظہ کیجئے نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول نبی جل کریم سگے مدینہ محمد علیہ السقادری رضوی غنفیانو کی جانب سے مبلغ دعوت اسلامی احمد جمیل عطاری مدنی سلمہ الغنی کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ ابو رجب حجی شاہد نگران پاک نے آپ کے بھائی جان رفیق سعیدی کے بارے میں خبر دی کہ با عمر چوالی سال وصال فرمائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرغوم رفیق سعیدی کو قریق رحمت یا اللہ ان کے صغیرے کبیرے گناہ معفر یا اللہ ان کی بے حساب مغفر یا اللہ ان کی قبر کو خواب گائے بہشت بنا یا اللہ ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسا الہ العالمین مرغوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا مرغوم کے یتیم شہزادے رمضان اور دیگر جو بھی شہزادے شہزادیاں ہوں ان کو ان کی امی کو احمد جمیل کو اور سارے سوگواروں کو سبر جمیل اور سبر جمیل پر عجر جزیل مرحمت فرماؤں یا اللہ اس گھرانے پر رحم فرماؤں یہ گھرانہ بیش صاحب بخشا جائے اور یہ سب کے سب دعوت اسلامی کے مدنی محول سے صحیح معنوں میں وابستہ رہیں اور مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں مدنی کافلوں کے مسافر بنیں مدنی انعامات کے عامل بنیں صرف اور صرف مدنی چینل دیکھنے والے بنیں آمین جاہن نبی جرمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد مرون بھائی کے حسال سواب کے لیے مدنی انتیجہ ستائیس سو روپے کے ستائیس وی رجب کی نسبت سے آج پاکستان میں ستائیس رجب بھی ہے جبکہ میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں تازیتی سوری پہ گا تو ستائیس وی شریف کی نسبت سے ستائیس سو روپے کے لنگر رسائل مرون بھائی کے حسال سواب کے لیے تقسیم فرماؤں اللہ آپ کو اس کا عجر عطا فرمائے بڑے بھائی کا بھی بیڑا پا ہوں گا انشاءاللہ یتیم بچوں کا خیال لگنا رمضان کی تو مجھے عمر نہیں بتائی گئی منہ اس کو میں سلام چلو اگر وہ اس عمر کیوں کے سلام سمجھ سکتے ہیں تو میرا سلام کہہ دینا سمجھتے ہیں نہیں ہیں تو جب کبھی موقع ملے تو میری نیت سے اس کے سر پر ہاتھ پیرا دینا یتیم کے سر پر ہاتھ پیرا دینا تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچ آئیں گے نیکیاں ملتی ہے نا انشاءاللہ یتیم بچہ ہیں اس پر شفقت کیجئے اللہ تعالی کرم فرمائے اللہ ان پر رحم فرمائے بچہ اللہ کر آگے چل کر علی میں بعمل بنے اور دعوت اسلامی عمل بنے اور کاش رفیق سعیدی کے گھر والے اس مدنی مننے کو مدرسط المدینہ میں حفظ کروا لیا ہو نہ کروا تو کروا لیں اور جامعیت المدینہ میں داخلہ دلائیں اور عالم دین بنائیں اپنے باپ کے لئے انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہو جائیں اللہ بھی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد علماء کرام کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان آمد ہوئی دار الحدیث میں ان علماء کرام کی بارگاہ میں نگران شورا نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے بارے میں بتایا علماء کرام میں نگران شورا کا انداز آپ بھی دیکھئے الحمدللہ عز و جل تنظیم کے جو امتیحنات مدین مرکز فیضان مدینہ میں جاری ہیں وہاں پر کرم فرما ہونے والے ہمارے علماء اہل سنت کو دور حدیث مختب میں خوش حام دیت کہتا ہوں صرف پاکستان سے باب المدینہ سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے ہزاروں مہانہ مدنی کافل سفر کرتے ہیں جو ہمارے سنی جامعات ہیں اگر ان کے طلباء کا بھی تعاون ہمیں مل جائے نہ تو امید ہے کہ ہم اس میں مزید بہتری لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ ہزاروں طلباء ہمارے سنی جامعات میں پڑتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں ایسا نہیں کہ محبت نہیں کرتے ہیں ہم نے یہ بھی کوشش کیتی کہ ہمارے سنی جامعات کے جو طلباء ہیں ان تک جائیں اور انہیں ہم مغرب کے بعد جمعیرات کو تیار کر کے ہفتے ساتھ ہفتہ بار اجتماعات میں لے کر آئیں ٹرانسپورٹیشن بنگو دیں آپ میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ کوشش کر کے اللہ جتنا آپ کو توفق دے آپ کی جتنی اللہ احمد دے آپ تھوڑا دعوت اسلامی کے ساتھ گزاریں آپ تھوڑا اندر آئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کی دعوت اسلامی اپنی اندر کیا کچھ کر رہی ہے ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا امام عظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نامی نامی اسم گرامی نورمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر ہوا مادنی چینل کے براہ راز سلسلے فیضان امام عظم میں جس کی مختصر جھلکیاں پیش خدمت ہیں دین کی خدمت کرنے والے متقی پریزگار افراد کو گویا مطلب شیطان لوگوں کے دلوں میں ان کے مطالبی وصفوں سے ڈالتا ہے اس تعلق سے بھی آپ ہمیں پہلے کچھ مدنی پھول دیں پھر ہم آپ کے بیان کے مدنی پھول بھی حاصل کریں امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ یقیناً یہ بھی نعمتوں سے مالا مال تھے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو خدمت ان کے حصے میں آئی وہ انہی کا حصہ رہی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مطالب جو میں نے جو پاس کتابوں کا مطالب کیا ہے ان میں باقعدہ کتابیں وہ لکھی گئی ہیں کہ امام عظم کے ناقلی دین یعنی تنقید کرنے والوں نے جو امام عظم کے فضل بیان کیے ما شاء اللہ وہ باہ بھی الگے یعنی پوری پوری کتابیں اس کے اوپر ما شاء اللہ قریب آتے ہیں تو غلط میں بھی دور ہو جاتی ہے امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور جب امام مالک رضی اللہ تعالی علیہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں ایک دوسرے کی تعریف کیے بھی کہ نہ رہ سکے حنفی اور شافعی جو مذہب ہے ان دونوں کے اختلاف تو بالکل عام سی بات ہے سینکروں مسائل میں اختلاف ہے سینکروں مسائل میں اختلاف ہے موضوع میں بھی اختلاف ہے رائے ہیں تو نماز کے معاملے میں بھی اختلاف ہے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جب امام عظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر جاتے ہیں تو وہاں اپنی مشکل کو آسان کروانے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ یہ شخصی اختلاف کر رہا یہ آج کے دور میں بہت اچھا موضوع آپ نے یہ لیا ان سے لوگ مسئلے پوچھتے تھے یہ مسئلے بتاتے تھے یہ حل بتاتے تھے ان کے پاس پتہ نہیں کتنے خاندانی مسائل آتے ہوں گے کتنے معاشلتی مسائل آئے ہوں گے ہمیں ہر ایک و ایک دوسری کی رائے کے بارے میں اعترام کرنا چاہئے بھائی اس نے جو بھی رائے دی اس کی جو عقل کام کرتی اس کے مطبق رائے دی اکثرت رائے کا اعترام کرنا جائے جبکہ وہ شریعت سے متصادم نہ ہو تو یہ چیزیں آج ہمارے بہت زیادہ کیونکہ بردباری نہیں ہے ٹولرنس نہیں ہے اور میں مجھے اگر کہنے دیں تو میں یہ ارز کروں گا کہ ہمارے یہاں جہلت کا راج امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقلید یعنی حنفیت اختیار کرنے والے میں بڑے بڑے بزرگ شامل ہیں میں چند نام آپ کو اس میں سے بیان کرتا ہوں کہ کیسے کیسے بزرگوں نے امام عظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو تقلید کی اور آپ کو اپنا امام مانا بنایا اور حنفیت اختیار کی مشہور مشہور نام بتاتا ہوں با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ حنفی تھے ابراہیم بن ادھم حنفی تھے فضیل بن عیاز حنفی تھے عبداللہ بن مبارک حنفی بشر حافی دعوت تائی شفیق بلخی حکیم تیرمزی حکیم ابو القاسم سمرکندی سلسلاف پیزان امام عظم میں نگران شورہ بھی ہوئے شریک آپ نے بھی عنایت فرمائے حسین مدنی پھول ان کی سیرت مبارکہ سے متعلق اختصار کے ساتھ مدنی پھول آپ کے لیے یوں تیار کیے گئے ہیں مفتی احمد یارخان نیمی رحمت اللہ تعالی نے بھی منقبد لکھی امام عظم کی اس میں آپ ایک شیر میں لکھتے ہیں جو تیری تقلید شرک ہوتی اب کوئی نا سمجھ کوئی نادان بے علم وہ کہے کہ یہ تو شرک ہے تقلید کرنا تو مفتی احمد یارخان نیمی رحمت اللہ تعالی اس کو جواب دے رہے ہیں جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثین سارے ہوتے مشرک بخاری و مسلم ابن ماجہ امام عظم ابو حنیفہ امام مسلم امام ترمیزی یہ محدثین مقلط تھے مفتی احمد یارخان نیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں تو بالواسطہ تقریباً تمام محدثین امام عظم کے شاگرد ہوئے تذکرت اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ جب شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام عظم کی حاضری ہوئی تو آپ نے سلام عرض کیا سلام علیک یا سید المرسلین روزہ پاک سے جواب آیا وعلیک السلام یا امام المسلمین سبقان اللہ کتنی عرفہ شان ہے آپ نے مسلسل تیس سال روزے رکھے تیس سال تک ایک رقعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے چالیس بلکہ پیتالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے سات ہزار بار قرآن پاک ختم کیے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمتاللہ تعالی کے سامنے امام آدم علی رحمتاللہ پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے پیتالیس سال تک پانچھوں نماز ایک ہی وضو سے ادا کی وہ ایک رقعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے اور میرے پاس جو کچھ فکس سے ہے وہ انہی سے ہے امام اعظم ابو عنیفہ امام اعظم ابو عنیفہ مجلس تاجران کے تحت تاجر اسلامی بھائیوں حاجی ارشد عرف اچھی حاجی حسنات حاجی تاریق حسن ساقب اور حاجی حسن پروانہ یان مارکیٹ کے تاجر حاجی ریاض تاریق نے فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان کا دورہ کیا اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد تاریق کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل کیا آپ نے تاجر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نواز امام آزم ابو حنیفہ امام آزم ابو حنیفہ زمان بھر زمان بھر میں بہت تجسف کیا لے کر زمان زمان بھر میں بہت تجسس کیا لے کر ملانا کوئی ایمان تم سا ملانا کوئی ایمان تم سا ایمان آزم تجسو تغویر ایمان حنیفہ ایمان عزم سا حنیفہ ایمان عزم ابو حنیفہ سی پیدل علم اور عمل عمل کے صورت تم ہی غصب ہے تمہارے تارے سپیرے علم و عمل کے صورت تم ہی غصب ہے تمہارے تارے سپیرے تم ہی سے چمکا ہے جو بھی چمکا ہے جو بھی چمکا ہے جو بھی چمکا امام عاظم ابو حنیفہ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملازہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز وجل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل مذہب برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ عطا غداوت اسلام کو قبول عام عطا غداوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب